ہم جا رہے ہیں اُلٹی بستی اس کو قلعہ بھی کہتے ہیں اور اُلٹی بستی بھی کہتے ہیں اس کو راستان پہلے ازر چاہی سباز پلندر نے اُلٹا کیا تھا قلعہ کو اُلٹی بستی کا نام دیا جا قیدل مارچ کرتے ہوئے سلے کی طرح خوضہ شخصیب مردان جیسا کہ آپ کو ایلے کا نظارہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہر چیز بہر 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 بہتی ہے یہ قلعہ کی آج بھی جو امارت ہے اس کی چھتے جو ہیں وہ زمین کی طرف ہیں اور جو زمین کی یعنی فرش ہے وہ چھت کی طرف ہے ہزار سال پہلے یہاں کے جو راجہ تھا وہ بہت ہی ظلم والا تھا اس نے درستہ بھی شباز پلندر کی قرامت کو دیکھتے ہوئے ان کو آدھری اسلام پیش کرتے ہوئے یہاں پہ اس قلعہ میں آئے ہیں اس قلعہ کو اُلٹی بستی کا نام بھی دیا کہا ہے ابھی ہم آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے کہ اس قلعہ کو اُلٹی بستی کا نام بھی دیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہاتھ چیز تباہ و برباد ہے یہاں پہ ہزار سال پہلے حضرت سکھی شباز پلندر تشریف لائے اس دور زمانہ میں یہاں کا جو راجہ تھا بہت ہی ظالم تھا وہ لوگوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم وہ حضرت سکھی شباز پلندر نے ان کو اپنے ہر طریقہ سے پیار سے محبت سے اسلام کی دعوت دی تبلیغ کی قائل کرنا چاہا لیکن انہوں نے اس طرف راقب نہیں ہوئے تو پھر جو راجہ تھا اس نے حضرت سکھی شباز پلندر کو بلی کا گوشت پکا کر پلیٹ میں صرف کیا جیسے ہی پلیٹ حضرت سکھی شباز پلندر کے سامنے آئی تو اس میں سے بوٹیاں بوٹیاں تھی جو اس میں سے بلی کی میوں میوں کی آواز آنی شروع ہو گئی تو حضرت سکھی شباز جیسا کہ جلال تھے لال گلندر کا مطلب جیسا کہ لال جلالی تھے تو انہوں نے وہ پلیٹ اسی ٹیم اٹھا کے اٹھا دی جیسے ہی پلیٹ اٹھا ہی تو یہاں کا یہ جو قلعہ تھا اٹھا ہو گیا آئی تک اس قلعے کی جو چھتیں ہیں وہ زمین کی طرف ہیں اور جو فرش ہیں وہ آسمان کی طرف ہے جیسا کہ آپ کو منظر میں دکھایا جا رہا ہے کہہ سوچا کہ شباز گلندر کی کرامات کی وجہ سے اس دور میں وہ پھول ہے دیکھ وہ میں نے بتایا نا ہے ادھر پہلے دریا میں یعنی یہ دریا میں تھا یہ پہنے بہت کافی پیسے چلا گیا ہے ابھی وہ دروازہ بتانی کدر آجیدہ سے راج کماری کے ساپ ہیں ت söyleye نہیں چی س,- بیوز پہلے کے سوچے موسیقی موسیقی